آئی سی سی نے لیٹسٹ ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ کی رینکنگ جاری کر دیا ہے جس کے مطابق پاکستان کے تین بڑے پلئیر اس وقت ٹاپ فائیو پلئیرز میں شامل ہیں جو کہ بہت زیادہ خوش آئین بات ہے پاکستان کے لئے کیونکہ اس سال ایشیا کب بھی ہونا ہے اور ورلڈ کب بھی ہونا ہے اوڈی آئے کا وہاں پر پاکستان کے بیٹسمنٹ کے لئے انفارم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فرکان کرکس یوٹیوب چینل اور اگر آپ کرکٹ کے ریلیٹڈ ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں انٹرنیشنل کرکٹ کانسل آئی سی سی کی طرف سے ون ڈے انٹرنیشنل کی لیٹسٹ رینکنگ جاری کر دی گئی ہے جس کے مطابق پاکستان کے تین پلئیرز ٹاپ فائیو رینکنگ میں شامل ہیں اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں کہ پاکستان کے تین بیٹسمن اوڈی اے رینکنگ میں پہلے پانچ بیٹسمنز میں شامل ہیں آئی سی سی کی اس نیو رینکنگ کے مطابق بابر آزم ہمیشہ کی طرح اس میں بھی ابھی تک ٹاپ پہ موجود ہیں 887 پوائنٹس کے ساتھ اور اگر ہم دوسرے نمبر کی بات کریں تو فخر زمان ہے بہت ہی لمبی چھلنگ لگائی ہے اور فخر زمان اس وقت نمبر ٹو پر آگئے ہیں اور وہ بابر کو بھی کراس کر سکتے ہیں اگر اگلے میچز میں بھی وہ اچھے رنز کریں اور فخر زمان اس وقت دوسری پوزیشن پر موجود ہیں 784 پوائنٹس کے ساتھ اور اگر ہم تیسرے پاکستانی پلئیر کی بات کریں تو وہ پانچ میں نمبر پر آ جاتے ہیں امام الحق جن کے اس وقت پوائنٹس 737 ہیں اور ان کی دو درجہ تنزلی ہوئی ہے اور وہ اب پانچ میں نمبر پر موجود ہیں پاکستانی پلئیر کے علاوہ تیسرے نمبر پر موجود ہیں آئی سی سی رینکنگ میں ریسی وانڈر ڈوسن جن کے پوائنٹس اس وقت 777 ہیں اور چوتھے نمبر پر موجود ہیں انڈیا کے اوپنر بیٹسمن شبمن گل جن کے پوائنٹس 738 ہیں اور جبکہ بولرز میں ٹاپ ٹین میں صرف شاہن شاہ فریدی پاکستانی بولرز شامل ہیں ان کی بھی دو درجہ تنزلی ہوئی ہے اور وہ آٹھوے نمبر سے دسوے نمبر پر چلے گئے ہیں اور ان کے اس وقت پوائنٹس 632 ہیں اور اگر ہم بات کریں آر لونڈرز کی تو آر لونڈرز کے ٹاپ ٹین میں کوئی بھی پاکستانی آر لونڈرز شامل نہیں ہے یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا فیورٹ بیٹسمن ان میں سے کون ہے بابرعظم فخر زمان یا پھر امام الحق اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے یہ تو ہماری ویڈیو کا لائک کریں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تینک یو اللہ حافظ تینک یو اللہ حافظ